اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار شیخ آپ کو تعلیمی اور معلوماتی چینل جگین فل نالیج میں خوش آمدید آج کی ویڈیو پر جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر سیلک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولیگا شکریہ سیلف اسٹیڈی یا ہوم لرننگ میں ہم عبدالسلیس تمہار دستی کی کر رہے ہیں آج جو سبق کا عنوان ہے نام دیو مالی اس سبق کو مولوی عبدالحق نے حیرین کیا ہے سب سے پہلے سبق کی مشکل الفاظ الفاظ اہاتی مطلب آنگن یا سہن چمن مطلب چھوٹا باغ ہماتن مطلب پورے جسم سے تاٹا مطلب تندرست روگ مطلب مرض سیوا مطلب قدمت جتن مطلب کوشش آفت مطلب مصیبت کلف ہونا مطلب مرنا ندحال مطلب تمزور دکت ایک مرض ہے سینچنا مطلب پانی دینا کہت مطلب پشش شالی اورسان مطلب پوشش یا حواس یورش مطلب حملہ قزا مطلب موت غزبناک مطلب بہت قطرناک جھلڑ مطلب جھنڈ قلت مطلب کمی حرابرہ مطلب سرسبز اب ہم سبق کا خلاصہ کریں گے سبق نام دیو مولوی عبداللکی تصنیف مصنف لکھتا ہے کہ نام دیو مقبر رابعہ درانی اور انگاباد دکن کے باقہ مالی تھا وہ چمن میں اپنے کام میں ہی مگن رہتا کہ کوئی اولاد نہ تھی وہ اپنے پودوں اور پیڑوں کو ہی اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اپنے چمن کو سرسبز اور شادہ دیکھ کر پشوا کرتا تھا کبھی کسی پودے کو کیڑا یا مرض لگ جاتا تو بازار سے دوائے لکھر اس پودے کا علاج اس طرح کرتا جیسے کوئی عزیز بیمار کی کرتا ہے ایک سال پارش بہت کم ہوئی پون میں پانی نام کا رہ گیا پھر بھی نام دیب دور دور سے پانی بھر کر لاتلا اور پودوں کو پانی دیتا یہ وہ وقت تھا جب لوگوں کو پینے کا پانی مشکل سے میسرتا ایک دن شہد کی مکنوں کا حملہ ہوا سب مالی بھاگ کر چھپ گئے لیکن نام دیو کو معلوم نہ ہو سکا کہ قضاء اس سر پر کل رہی ہے وہ اپنے کام میں بے خبر مگن تھا کہ اچانک شہد کی مکنوں کا گزکناک کھلر اس غریب پر ٹوٹ پڑا اور نہ کرتا کہ بے دم ہو گیا اور اسی میں ہی جان دے دی یہ تھا سبق کا خلاصہ فینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر سیلک کریں سیڈیو کو لائک سیمنٹ اور شیئر کرنا ہر جز نہ بولے گا شکریہ اب ہم سبق کے مشکل کی طرف چلتے ہیں اس ساہے اللف نیچے دیوے سوالات کے جوابات دکھئے سوال پہلا نام دیو کہاں کام کرتا تھا جواب نام دیو مکبر ہے رابیہ درانی اور انگابات دکن کے باق کا مالی تھا سوال نمبر دو وہ پودوں کی دیکھوال کس طرح کرتا تھا جواب وہ پودوں اور پینوں کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ہی ان کی دیکھ فال کرتا تھا انہیں تندرست اور توانہ دیکھ کر خوش ہوتا تھا اگر کسی پودے میں کوئی مز لگ جاتا تو اس کا علاج کرتا جب تک وہ پودہ ٹھیک نہ ہوتا سے کین نہیں آتا سوال نمبر سوال نمبر ہے چار نام دیو کی موت اس طرح پکے ہوئی جواب ایک دن شہد کی مکنوں کی یورشوی سب مالی بھاگ گئے نام دیو اپنے کام میں مگن تھا اچانک مکنوں کا گزپناک جھنڈ اس پر ٹوٹ بڑا اور کھونا کٹا کے بے دم ہو گیا اور اسی میں ہی جان دے دی مشکہ حصہ بے مندج عزیل الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے پہلا لفظہ مکبرہ شاہ عبداللطیب بطائی کا مکبرہ علام شاہ پلوڑوں نے امیر کروایا لفظہ مگن بچے کھیل کود میں ہی مگن رہتے ہیں لفظہ شاداف موسم بہار میں باغ ترسبز اور شاداف ہو جاتا ہے روگ کوئی بھی روگ بہت حراب ہوتا ہے ندھال بیماری کی وجہ سے وہ ندھال ہو گیا ہے کلت بجلی کی کلت کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے آفت اللہ ہمیں ہر آفت سے محفوظ رکھے ایکسسائز کا مشمشہ حصہ جیم زیل کے اسموں کے مذکر یا مانس بتائیے مذکر شیر نہیں اس کا مانس ہوگا مذکر ہے شیر اس کا مانس ہوگا شیر نہیں بھوٹ سامانس ہوگا بھتنی چڑا سامانس ہوگا چڑیا مالی سامانس ہوگا مالن چچا سامانس ہوگا چچی بلہ سامانس ہوگا بلی ہرن سامانس ہوگا ہرنی یہ تھا اچھا سبت نام دیو مالی یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو ڈائک کریں کمس کریں اور شیئر لازمی کریں ویڈیو کو اکر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بلتے ہیں اگلی ویڈیو میں اکر تک کے لیے ساتھی عبد ستہ شیخ کو اجارت دیں بہت سارا خیال رکھئے اللہ آفیز 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 آفیز